ایسے چیز کے بعد میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ اپنی سستی کے وجہ سے مشہور ہے اور اس کا ایک شیل بھی ہے در ٹرٹل کچھوہ اب یہ جو اینیمل ہے یہ اپنی سستی کے وجہ سے مشہور ہے اور دوسری ایک اور چیز جو اس کو سب سے انٹرسٹنگ بناتی ہے وہ اس کا شیل اب شیل سے بات شروع کریں گے کہ اکثر کارٹون موویز اور موویز میں آپ نے یہ چیز تو ضرور دیکھیں گے کہ جو ٹرٹل ہے وہ اپنے شیل سے کبھی کبھی باہر بھی نکل آتا ہے اور اس کو دیکھ دیکھیں کہ ہمیں رہتا ہے کہ شیل واقعی ایک ڈبا سا ہے جس کے اندر سے ٹرٹل آسانی سے جب بھی چاہے باہر نکل آ سکتا ہے تو اس کا جب جواب ہم ریال لائپ میں ڈونڈیں گے تو اس کا جواب ہے no it is not possible یہ ایکچلی possible ہی نہیں ہے کہ ٹرٹل اپنی شیل سے باہر نکل آئے کیونکہ جو شیل ہے وہ ایکچلی ٹرٹل کے سکیلٹن سے جوائن رہتا ہے اور اس کے اندر ہی گروہ ہوتا ہے یعنی سکیلٹن جو ہے وہ ٹرٹل کی باڈی کے اندر ہی گروہ ہوتا ہے جس کے اندر شیل بھی شامل ہے جس کے وجہ شیل جو ہے وہ الگ نہیں ہو سکتا ٹرٹل کی باڈی سے ہاں میں ڈینو ساور کا نام سنا ہے ضرور سنا ہوگا ہر انسان نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا اور اگر نے اپنے جوریسک پارک جیسی موویز دیکھیں ہیں تو پھر تو آپ کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے اس فیلڈ میں یعنی کہ ڈینو ساور کی فیلڈ میں لیکن آپ یہ سنکے ہیران ہوں گے کہ جو ٹرٹل کی ایج ہے وہ ایکشلی ڈینو ساور کی زمانے سے ہی چلتی آ رہی ہے تقریباً 200 ملین یئرز پرانے ہیں ٹرٹل جو کہ مختلف ویریشنز لاتے لاتے اب مختلف انوارمنٹس میں ایڈیپٹ کر چکے ہیں جو نہیں کہ ٹرٹل جو پہلے ہوتے تھے وہ بھی بلکل آج گئے ٹرٹل کی طرح ہوتے تھے ہو سکتا ان کا سائز کم ہو یا زیادہ ہو ان کی شیپ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جو ہر جنور ہے وہ اپنی انوارمنٹ میں سروائف کرنے کے لیے کچھ پریونٹیو میرز تو ضرور لیتا ہی ہے ساؤت افریقہ میں ملی جانے والے کچھ فاصل تو یہ کہہتے ہیں کہ جو ٹرٹل ہے وہ ایکشلی دو سو ساٹھ ملین سال پرانہ ہے یہ اتنے پرانہ یعنی سسٹی ملین کا تڑکہ ساتھ لگا دیا آپ نے تو ٹو سسٹی ملین یئرز پرانہ ہو گیا ٹرٹل اب ٹرٹل کی بات کی جائے تو اس کی بہت ساری فیملیز ہیں اور بہت ساری سپیشیز ہیں اس کی تقریباً تھری ہنڈر سپیشیز ہیں تین سو سپیشیز جبکہ جو فیملیز ہیں ان کی تعداد صرف اور صرف ٹویلو ہے ٹرٹل کی محسنی سپیشیز ایک دوسر سے گریٹلی ویری کرتی ہیں چھوٹے چھوٹے چارٹل جو دنیا میں سب سے چھوڑے چارٹل دھتے ہیں وہ yeah واپ کے پام کے اندر عنہ آپ کی مٹھی کے اندر بھی فيٹ آرام سے آ سکتے ہیں اور جو لمبے لمبے بڑے بڑے ہوتے ہیں دنیا کے جن کا کلو ناؤس جن کا وزن ناؤ سو کیلو تک ہو سکتا ہے وہ بھی پا ہوتے ہیں جس کے نام ہے گراجی dungeon لیدھر بیک سی ٹرٹل جن کا وزن کم از کم ساڑھے ناو سو کلو گرام ہوتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے ایک ٹرٹل دیکھنے میں بڑے سست اور سیمپل سا لگتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کچھ ایسی مشٹریز ہیں جو کہ سائنٹس ابھی تک سورو نہیں کر پائے جن میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ ایکچولی وہ ایک دوسرے سے نیویگیٹ کیسے کرتے ہیں سمندر کے نیچے یعنی کہ ایک ٹرٹل جو کہ سمندر میں تہر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ سمندر کتنا بڑا ہے تو وہ بینا کسی جی پیس کے اپنا راستہ کیسے فائنٹ کر لیتا ہے کچھ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے جیسا ہماری ارخ کا میکنیٹک فیلڈ ہے اس کو یوز کر کے ٹرٹل اپنا راستہ فائنٹ کرتے ہیں جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ اوشن کی بیٹ پر کچھ نہ کچھ ایسی نشانہ ضرور ہوتے ہیں جو کہ انڈیکیٹ کرتے ہیں ٹرٹلز کو اپنی منظر تک جانے کے لیے آج کے لئے یہ اتنا ہی اگلیوں نے ملیں گے اگر ہماری ویڈیو کو انجوائی گیا تو لائک ضرور کرے گا we'll meet in next ویڈیو bye